اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی ٹاپ ٹین ٹیبل فشیز کے بارے میں جو آپ کو کراچی میں بہ آسانی مل سکتی ہیں ان سے آپ کیا فائدہ لے سکتے ہیں کھانے میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کونسی فش میں پروٹین ہے اومیگا ہے فشیز سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں وہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا دوست وقار خان اور اس بار میں آپ کے لئے کیسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں ہم آپ کو ٹاپ ٹین ٹیبل فشیز کے بارے میں بتائیں گے اور یہ آپ کو کراچی میں بلکل آسانی سے مل جائیں گی اس میں کونسی سائز کھانے کے لائک ہے کونسی فش آپ کو کیا فائدہ دے گی ان کے بارے میں بات کریں گے تو چلیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنی فسٹ نمبر کی فش جو آتی ہے ہماری سب سے پہلی لسٹ میں وہ آتی ہے وائٹ پمفرڈ یعنی کے سفید پاپلیٹ ایلٹ کلاس یا سی فوڈ لور کی بات کریں تو ان کے سب سے پہلے آپشن میں جو فش آتی ہے وہ وائٹ پاپلیٹ آتی ہے یہ صحت مند اور ذائقے کے لحاظ میں پاکستان میں سب سے بہترین مچھلی ہے یہ پروٹین کیلشیم اور آئرن سے بھرپور ہے اس کا ذائقہ کھانے میں بہترین ہے تقریباً کراچی کے لوگوں نے سی فوڈ لورز نے پاپلیٹ فش کو ضرور کھایا ہوگا اگر اس کو ٹیسٹ نہیں کر ہے تو زندگی میں لائف میں ایک بار ضرور ٹیسٹ کر کے دیکھیں یہ بہترین اس کا ذائقہ ہے اور کھانے لائک جو پمفرڈ کا سائز ہے وہ تقریباً 500 گرام یعنی آدھا کلو کی جو مچھلی ہوگی اس سے اوپر کی مچھلی ہو وہ آپ لے کے کھائیں اس کا ذائقہ بہترین ہے نقصان اس کا یہ ہے کہ اب یہ زیادہ تر کراچی میں بہت کم سائز کی ملتی ہے اور بہت مہنگی ملتی ہے کیونکہ یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے مارکیٹس آپ کو بہت لیمیٹڈ ملتی ہے اور سیپٹمبر اکتوبر کے مہینے میں یہ فشز بہت زیادہ آتی ہے مارکیٹ میں آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہے جب بھی آپ لیں اس کو اے پلس کیٹیگری میں لیں یا تو پھر اے گریٹ کے اندر لیں بی سی گریٹ کے اندر وہ ذائقہ نہیں ہوتا ہے اس کا جو اے گریٹ اور اے پلس گریٹ کے اندر ذائقہ ہے اس کا اگر آپ سی فوڈ لور ہیں تو آپ ایک بار ضرور یہ وائٹ پاپلیٹ کھا کے ضرور دیکھیں آپ اس کو فرائے بھی کر سکتے ہیں گرل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سالن بھی اس کا بنا کے کھا سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ جو ہماری فش آتی ہے وہ آتی ہے کنگ میکریل پاکستان میں اس کو سرمئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں پروٹین وائٹیمنٹ اور منرلز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور سب سے اچھی بات اس میں اومیگا تھری سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں یہ فش ویٹ لاؤس کرنے کے لیے اور ہارٹ اٹیک کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ بہترین فش ہے یہ ہفتے میں دو مرتبہ ڈاکٹر کی طرف سے ریکمینڈ کی جاتی ہے اگر اویلیبل ہے تو چاہے سردی ہو یا گرمی ہو کیونکہ صحت کے لیے بہت بہترین فش ہے اس کو آپ گریل کر کے بھی کھا سکتے ہیں فرائے کر کے بھی کھا سکتے ہیں سالن بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں پرسنلی بتاؤں تو اس کو فرائے کر کے کھانے کا جو زیادہ مزہ ہے سالن کی نسبت ایکسپورٹ ہونے کی وجہ سے اس کی بھی پرائز بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر کراچی کے اندر یہ مل جاتی ہے آسانی سے لیکن ای گریڈ کی پرائز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں اس کا میڈ بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے زائقہ بہت زبردست ہوتا ہے کھانے میں اس کا دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اس کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا صرف اس کی سکن ہوتی ہے بہترین زائقہ رکھنے والی مچھلی تقریباً ڈیڑھ کلو سے اوپر ہو اور چار کلو سے نیچے ہو تھرڈ نمبر پہ ہماری فش آتی ہے ریڈ سنیپر جسے ہم لوکلی زبان میں ہیرہ مچھلی کہتے ہیں اس کا وائٹ کلر کا گوش ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست قسم کی مچھلی ہے یہ ٹاپ ٹین ٹیبل فشز میں آتی ہے یہ پاکستان میں بہت ہی پاپولر فش ہے ایڈوانٹیج کی بات اس میں یہ ہے لوکلریز ہے پروٹین ہے اس میں رچ ان سیلینیم ہے وائٹیمن اے اس کے اندر بھرپور ہے اسے آپ باربی کیو فرائے گریل کچھ بھی کر کے کھا سکتے ہیں سالن میں بھی بنا سکتے ہیں بہت بہترین ٹیسٹ بنتا ہے لیکن سب سے زبردست جو بنتی ہے یہ باربی کیو کے اندر بنتی ہے کھانے والا سائز تقریباً 750 گرام کم سے کم اور زیادہ 3.5 کیجی تک کا آپ اس کا پیس لے سکتے ہیں یہ لوک لائک ہلکی سی ریڈ کلر کی ہوتی ہے ڈیز ایڈوانٹیج بتاؤں تو یہ بھی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے اے کولیٹی اور بی کولیٹی تو آپ کو مل جائے گی مارکیٹ میں لیکن اے گریڈ کولیٹی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے باقی اس کی بہت ساری نسلز آپ کو جو ہیں مارکیٹ میں مل جائیں گے فنگر مارک ریڈ سنیپر ہوتی ہیں گولڈن سنیپر ہیں یہ ساری دوسری اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں وہ سب آپ کو مارکیٹ سے مل سکتے ہیں فورت نمبر فش کی اگر بات کریں تو یہ ہے گروپر اسے گھسر بھی کہا جاتا ہے پرسنلی مجھے بہت پسند ہے یہ فش یہ اس کا وائٹ کلر کا میٹ ہوتا ہے اور اس کو سالن بھی بنا سکتے ہیں فرائے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے گریل بھی بنا سکتے ہیں پکانے میں اگر اس کی بات کی جائے تو اس کو آپ ہلکا کچھا بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ زیادہ نہیں ہلکا پھلکا کیونکہ اس کو زیادہ فرائے کرنے میں یا زیادہ بنانے میں اس کا جو اپنا آئل ہوتا ہے وہ سوک جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بہت کم دکھائی دیتی ہے اس کا کھانے والا سائز تقریبا 2 کیجی پلس ہے اور 5 کیجی سے اوپر نہ جائے اس سے لو ہونا چاہیے تو یہ بہترین فش ہوتی ہے کھانے میں اور بہت فیٹی گروپرز آتے ہیں کراچی کی تو بہت زیادہ فیٹی گروپرز ہیں لیکن یہ ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں پرسنلی مجھے یہ فش بہت زیادہ پسند ہے پاکستان میں آپ کو اس کی تین چار نسلے دکھیں گی یہ ایک بلیک گروپر ہوتا ہے جسے کومیٹ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک پوٹیٹو گروپر آتا ہے جس پر آلو کی طرح بڑے بڑے ڈاڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ چنیا گھسر بھی کہتے ہیں ایک جو ڈاڈ ڈاڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں گروپرز پر اس کی آپ کوئی سی بھی نسل لے کے کھا لیں دیکھنے میں یہ بلے جیسا بھی ہو لیکن اندر سے بلکل وائٹ گوش ہوتا ہے اس کا وائٹ میٹ ہوتا ہے اور بلکل سوفٹ ہوتا ہے اور بہت ہی جوسی اس کا میٹ ہوتا ہے اس کے سر کی اگر بات کی جائے تو اس کا سر کا سوپ ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ چشمہ توڑ کے نام سے مشہور ہے یعنی کہ اگر آپ نے ایک دفعہ اس کا سوپ ایک دفعہ نہیں دو تین مرتبہ اگر آپ نے اس کا سوپ پی لیا سر کا تو آپ کے اگر چشمہ لگاوا ہے وہ چشمہ بھی اتر جائے گا اور یہ فش کو جب بھی آپ کاٹتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں اس کے پیٹ میں سے کبھی بھی انڈے نہیں نکلتے ایک یہ فش ہو گئی اس کے علاوہ ریڈ سنیپر ہو گئی ہیرہ مچھلی ان کے یہ فشیس ہوتی ہیں تین چار فشیس ہیں ایسی جن کے پیٹ میں انڈے نہیں نکلتے اس کی پوری ڈیٹیل میں ایک دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا پانچوے نمبر پر آتا ہے ہمارا کالا پاپلیٹ یہ دیکھنے میں کالا ہے لیکن اس کا میٹ اس کا گوش اندر سے وائٹ ہوتا ہے بلکل انگلیش میں اسے بلیک پمفرٹ کہتے ہیں اس فش میں پروٹین اومیگا سکس اور اومیگا ڈبل اے بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے یہ دیکھنے میں لک لائک بلکل وائٹ پاپلیٹ کی طرح ہوتا ہے اور اس کا بیسٹ سائز کھانے کا تقریباً ون کیجی کا اس مچھلی کو آپ بار بی کیو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سالن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فرائی میں بھی یہ بہت لا جواب سکس نمبر پر ہماری آتی ہے انڈین سیلمن اس کو ہم اردو زبان میں رامس یا رامس یہ دونوں نام سے پکارتے ہیں یہ آپ کو مارکٹ میں ایزیلی مل جاتی ہے یہ فش بوڈی ٹیشوز کے لئے بہت بہترین ہے لائک کوئی بھی اگر پیشنٹ ہے وہ اس فش کو استعمال کرے بہت بہترین فائدہ دے گی اس کو ویٹ لاس کے لئے بھی بہت بہترین فش مانی جاتی ہے اس کا وائٹ میٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کو بلکل ایزیلی مارکٹ سے مل جاتی ہے دکھنے میں بھی بہت اچھی ہے میٹ بھی اس کا وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور کھانے میں بھی بہت بہترین ذائقہ ہے اس کا سائز کی اگر بات کرو تو ون کے جی اب وف میں آپ اس کو بائے کریں اس کا آپ بار بی کیو سالن اور فرائے تینوں کر سکتے ہیں لیکن سب سے اچھی فرائے میں اور بار بی کیو میں ٹیسٹ اس کا اچھا ہے نیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں کروکر فش کا جو مشکہ کے نام سے لوکلی مارکٹ میں بہت زیادہ فیمس ہوتی ہے آپ کو ایزیلی بلکل مل جاتی ہے مارکٹ سے وائٹ کلر کا اس کا میٹ ہوتا ہے اس کو زیادہ تر فنگر بنا کے ٹیسٹ ہوتا ہے کھانے میں بلکل لائٹ فش ہے یہ بلکل جلدی حضم ہو جانے والی فش ہے سائز کی بات کرو تو 500 گرام سے اوپر کا سائز اور لیس دن 2 کےجی درمیان کی فش یہ بہترین زائقہ رکھتی ہے ٹاپ ٹین فشیز میں سے اگر ہم ایٹ ٹمبر کی فش کی بات کریں تو اس میں آتا ہے وائٹ بیراکوڈا یلو ٹیل بیراکوڈا بھی کہتے ہیں اس کو اور لوکل زبال میں ہم اس کو وائٹ کن یا سفید کن بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جیرا بھی کہا جاتا ہے اس کو وائٹ کلر کا اس کا گوش ہوتا ہے اور فرائے کر کے کھانے میں اس کے گوش کا بہت ہی زبردست زائقہ ہوتا ہے بہت لذیذ زائقہ ہے اس کا فرائے کر کے کھانے میں باقی اس کا سالن بھی بنا سکتے ہیں باربی کیو بھی اس کو کر سکتے ہیں اس کے بینیفٹس کی اگر میں بات کروں تو یہ ویڈ بڑھانے کے لیے مسلس بڑھانے کے لیے بہت بہترین فش ہے باڈی بلڈرز جو ہیں وہ اس کو زیادہ استعمال کریں یہ فش کا ان کے لیے ویڈ گین کرنے کے لیے اور مسلس بڑھانے کے لیے بہت بہترین فش ہے مارکنٹ میں بلکل ایزیلی مل جاتی ہے اور اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے بلکل نورملی ریٹ میں مل جاتی ہے لائیبیٹیز کے لیے بھی بہت بہترین فش مانی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی زخم کو کور کرنا ہے اپنے ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہت بہترین فش ہے دوکیجی کا سائز بہت بہترین ہے اس کا کھانے کے لیے نائند نمبر پہ جو ہماری فش آتی ہے وہ آتی ہے بلیک بیراکوڈا لوکل زبان میں ہم اس کو کالا کن بھی کہتے ہیں اور یہ وائٹ کن کے مقابلے میں انیس بیس ہی رکھتا ہے زیادہ کوئی فرق نہیں رکھتا بس وائٹ کن جو ہے اس کا گوش تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اور زائقہ اچھا ہوتا ہے اس کا بلیک کے مقابلے میں اور بلیک بھی تقریباً اس سے انیس بیس ہی ہے اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے ان دونوں میں لیکن وائٹ کن کو جو ہے زیادہ ریکمینڈڈ کیا جاتا ہے زیادہ لوگ وائٹ کن کو پسند کرتے ہیں بلیک کے مقابلے میں اور بلیک کو بھی آپ فرائی کر کے کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ سالن بھی بنا سکتے ہیں بلیک کن کا کھانے کا سائز ون سے ٹو کیجی کا ہو بس اس سے زیادہ نہ ہو اگر اس سے زیادہ آپ ہیوی سائز کا لیتے ہیں تو پھر اس کے گوش میں بڑے بڑے بلیک کلر کے ڈوٹ آتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کا زائقہ گوش کا برقرار نہیں رہتا اور لاسٹ فش ہماری آتی ہے ٹونا اسے ہم لوکل زبان میں دون کہتے ہیں اس کا آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں اس کا برگر بنا سکتے ہیں اس کے رول بنا سکتے ہیں اس کے نگٹس بنا سکتے ہیں اس کی سپیگٹی بنا سکتے ہیں اس کے نوڈلز بنا سکتے ہیں بریانی بھی بنا سکتے ہیں اس کا لائک گوش جو ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور ہارٹ قسم کا ہوتا ہے اس کا سٹیک بھی بنا سکتے ہیں کچھ بھی آپ اس کا بنانا چاہیں یعنی اگر سادے الفاظوں میں میں آپ سے کہوں کہ آپ فش کو کسی بھی انداز میں اگر کھانا چاہتے ہیں تو آپ وہ اس ٹونا کو کھا سکتے ہیں اس کی باہر ملک میں بہت ڈیمانڈ ہے پاکستان میں اس کی اتنی قیمت نہیں ہے پرائز نہیں ہے بہت سستی مل جاتی ہے پاکستان میں یہ آپ کو لیکن سب سے زیادہ مہنگی جو دنیا میں خریدی جاتی ہے یا بیچی جاتی ہے وہ جاپان کے اندر بیچی جاتی ہے ٹونا فش میں رچ پروٹین ہوتا ہے یعنی جو لوگ بھرپور پروٹین لینا چاہتے ہیں وہ یہ فش کھا سکتے ہیں باڈی بلڈر اپنا مسلز گین کرنے کے لئے اس فش کو لازمی اپنے فوڈ میں یوز کریں اس میں سیلینیم تھائیمائن وائٹیمن بی سکس اومیگا تھری اور فیٹی ایسیٹس بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے ریڈ کلر کا اس کا میٹ ہوتا ہے یہ مارکیٹ میں آپ کو بلکل ایزیلی مل جاتی ہے دوان کے نام سے ملتی ہے مارکیٹ میں لوکل زبان میں اس کو دوان کہا جاتا ہے جس ایڈوانٹیج اس کا کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ پاکستان میں اس کو لوگ پسند نہیں کرتے اس کے گوش کی وجہ سے جبکہ یہ بہت بہترین اور بہت ذائقے والی فش ہے آپ اپنے سارے شونک اس فش سے پورے کر سکتے ہیں جو چیز آپ نے کھانی ہے وہ آپ اس فش پر بنا کے کھا سکتے ہیں اسٹیک بھی بنا سکتے ہیں آپ اس فش کا اور میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ آپ اس کا کیا کیا بنا سکتے ہیں کچھ فش کی ریسپیس بھی میں آپ کو بتاؤں گا اپنے نیکس ویڈیوز کے اندر تو انشاءاللہ ویڈ کیجئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے باقی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا